نمشکار نیشنل فرم آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں 22 مارچ کو بھارت میں ایک اتحاس رچا جانے والا ہے ایک نئے روکیٹ کے لونچ کو لے کر لیکن یہ اتحاس اس رو نہیں رچے گا یہ ہسٹری کریٹ کرے گی بھارت کے ایک سپیس سٹارٹ اپ جس کا نام ہے اگنیکل کوسموس جو 22 مارچ یعنی فرائیڈے کو اپنا پہلا روکیٹ ٹیسٹ کرنے والی ہے اگنیکل کوسموس ایک آئی آئی ٹی مدراز انکیوبیٹیڈ سپیس ٹیک سٹارٹ اپ ہے جسے اسٹیبلیش کیا گیا تھا دوہزار سترے میں اور صرف چھ سال کے اندر ہی اس کمپنی نے اپنا لونچ ویہیکل ڈیولوپ کر لیا ہے 22 مارچ کو یہ کمپنی اپنے اگنیبان سوٹیڈ کا ٹیسٹ لونچ کرنے والی ہے اگنیبان نام اس روکیٹ کا اور سوٹیڈ سٹینڈ فور سب آر بیٹل ٹیک ڈیموسٹیٹر یعنی یہ ایک ٹیکنوجی ڈیموسٹیٹر فلائٹ ہوگی اور آپ لوگ کو معلوم ہے اس ٹیسٹ میں خاص کیا ہوگا اگر یہ ٹیسٹ سکسیسفول رہا تو اس ایک لونچ کے ساتھ بھارت میں نئے تین کیرتیمان بنیں گے اور ایسی تین نئی چیزیں ہوں گی جو بھارت میں آج سے پہلے نہیں ہوئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ لونچ کیا جائے گا بھارت کے پہلے پرائیویٹ لونچ پیڈ سے جسے اس کمپنی دوارہ اسٹیبلش کیا گیا تھا بھارت کے ستیز دون سپیس سینٹر میں جو ہے آندر پردیش کے سری ریکوٹا میں بھارت میں آج تک جتنے بھی ٹیسٹ لونچ کیے گئے ہیں روکیٹ کے وہ کیے گئے ہیں اس روکی فیسلیٹیز پر اور یہ پہلا ایسا ٹیسٹ ہوگا جو پرائیویٹ لونچ پیڈ سے ہوگا دوسرا ریکوڈ یہ ہوگا بھارت کے لیے کہ اگنی کل کوسموس کے اس اگنی بان روکیٹ میں لگا ہے ایک سیمی کریوجینک انجن اور ایسا پہلی بار ہے کہ جب بھارت دوارہ بنائے گا کوئی روکیٹ چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی کا ہی ہے سیمی کریوجینک انجن کو ٹیسٹ کرے گا دیکھیں اس رو خود اپنے ایس سی ٹو ہنڈرڈ نام کے سیمی کریوجینک انجن پر کام کر رہا ہے لیکن ابھی تک بھی اس رو نے اس انجن کے ساتھ کسی روکیٹ میں جو سیمی کریوجینک انجن لگا ہے یہ ایک سنگل پیس 3D پرنٹیڈ انجن ہے یعنی اسے ڈیفرنٹ پارٹس میں منفیکچن نہیں کیا گیا ہے اسے 3D ٹیکنوجی کے تھرو سنگل پیس بنایا گیا ہے اور اس انجن کو پورے طریقے سے ڈیزائن اور ڈیولپ کیا گیا ہے بھارت میں اور اس لیے پورے بھارت کی نجرے اس ٹیسٹ لونچ پٹے گی ہیں اس لونچ کے ساتھ ہی اگنی کل کوسموس دوسری ایسی پرائیویٹ سٹارٹ اپ بن جائے گی بھارت کی جس نے اپنا لونچ ویہیکل ڈولپ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے 2022 میں ہیدراباد بیسٹ سکائی روٹ ایرو سپیس نے بھی اپنے وکرم ون لونچ ویہیکل کو ٹیسٹ کیا تھا اور وہ ٹیسٹ سکسسفول رہا اگنی کل کوسموس کا یہ روکیٹ 18 میٹر لمبا ہے 1.3 میٹر چوڑا یہ لگ بگ 100 کیجی کا میکسیمم پیلوڈ لے جا سکتا ہے آرٹھ سرفیس سے 700 کلومیٹر کی ایلٹیٹیوڈ تک اور اس روکیٹ کا ٹوٹل لفٹ اوپ ماس ہو سکتا ہے 14000 کلو گرام اگنی بان ایک 3 سٹیج روکیٹ ہے اور اس کے پہلے سٹیج کو پاور ملتی ہے سات ایگنائٹ انجن سے ان میں سے ہر ایک انجن 25 کلو نیوٹن کا تھرسٹ پروائیڈ کرتا ہے یہ سارے انجن الیکٹرک پمپ فیڈ انجن سے اور اس سے انجن کا ڈیزائن کافی سمپلی فائی ہو جاتا ہے اس لونچ ویہیکل کو ڈولپ کیا جا رہا ہے اس اے فلیکشبل مسین تو لونچ سمول سیٹلائٹ انٹو لو آرث اوربیٹ کیونکہ یہ کمپنی سمول سیٹلائٹ لونچ کی ملٹی ملین ڈولر مارکٹ کو کیپچر کرنا چاہتی ہے اس کے سیکنڈ سٹیج میں بھی ایک اگنائٹ انجن لگا ہے جس کو اگنائٹ رکھا جا سکتا ہے 355 سیکنڈ کے لیے in the vacuum of space اس کمپنی نے دھنوش نام کا ایک لونچ پیڈیشٹل بھی ڈولپ کیا ہے یہ جو آپ پکچر میں دیکھ رہے ہیں ٹرک جیسا لونچ پلیٹ فورم جس پر سے اس روکیٹ کو لونچ کیا جا سکتا ہے اور اس کو اس کمپنی نے نام دیا ہے دھنوش دھنوش پلیٹ فورم حالکہ یہ روکیٹ ایک 3 stage روکیٹ ہے لیکن اس کی جو میڈین تیسٹ لونچ ہوگا وہ ہوگا ایک سنگل سٹیج لونچ اور یہاں پر ایک بات اور یونیک ہے جو ٹریڈیشنل روکیٹ ہوتے ہیں ان کو لونچ کیا جاتا ہے گائیڈ ریل سے اگر 2022 میں آپ نے سکائی روٹ ایرو سپیس کا ویکرم ون روکیٹ کا لونچ دیکھا ہو تو اسے بھی گائیڈ ریل سے ہی لونچ کیا گیا تھا گائیڈ ریل جو آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں اس پلیٹ فورم کا کہا جاتا ہے گائیڈ ریل وہی اگنی کل کوسموس کے اگنی بان سوٹیڈ کو لونچ کیا جائے گا ورٹیکلی اور یہ فولو کرے گا ایک پری ڈیٹرمنٹ تیجیکٹری اور اس فلائٹ کے دوران یہ کئی مینوور بھی پرفوم کرے گا اور دیکھیں یہ تو ٹیکنوجی ڈیمونسٹیشن ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اگنی کل کوسموس اس روکیٹ کی پہلی فلائٹ اگلے کچھ ہفتوں میں ہی کر سکتا ہے اب اس روکیٹ میں جو انجن لگا ہے وہ ہے سیمی کریوجینک انجن اور یہ اس وقت بھارت کی بہت بڑی نیڈ ہے ایسا کیوں ہے پہلے وہ سمجھئے فلائل اس روکیٹ جو سب سے ہیوی روکیٹ ہے وہ ہے کریوجینک انجن والا جی ایس ایلوی مارک 3 یا الوی مارک 3 لیکن یہ صرف چار ٹن تک کا پیلوڈ لے جا سکتا ہے ہائر آرٹھ اوربٹ میں اس کریوجینک انجن میں ایسے فیل یوز کیا جاتا ہے لیکویڈ ہائیڈروژن اور لیکویڈ آکسیجن کو اب ہائیڈروژن کو لیکویڈ میں کنورٹ کرنے کے لیے اسے کافی لو ٹیمپریچر پر سٹور کیا جاتا ہے اور اس ٹیمپریچر پر اس کو سٹور کرنا کافی ڈیفکٹ ٹاسک ہے ساتھ میں کافی مہنگا بھی آکسیجن کے ساتھ بھی سیم کیس ہے لیکن سیمی کریوجینک انجن میں لیکویڈ ہائیڈروژن کی جگہ یوز کرتے ہیں ریفائنڈ کیروسین کیروسین کافی ہلکا ہوتا ہے اس کمپیرڈ ٹو لیکویڈ ہائیڈروژن اور اسے روکیٹ میں نورمل ٹیمپریچر پر سٹور کیا جا سکتا ہے کیروسین اکسیجن کے ساتھ ملکا زیادہ تھرش پروائیڈ کرتا ہے فور روکیٹ اب یہ ہلکا ہے تو یہ سپیس بھی کم لے گا روکیٹ میں اور اسی لیے پیلوڈ یعنی سیٹلائٹ کا ویٹ بڑھایا جا سکتا ہے اس کا مطلب اگر جی ایسلوی مارک 3 میں سیمی کریوجینک انجن لگا ہو تو وہ ان فیوچر زیادہ ہیوی سیٹلائٹ لونج کر پائے گا چار ٹن سے زیادہ کے ساتھ ہی یہ انوارمنٹ فرینڈلی اور کوشٹ ایفیکٹیو بھی ہوگا اگر بھارت کے پہلے پرائیویٹ لونج پیڈ کی بات کریں جہاں سے اگنیبان لونج کیا جائے گا تو اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا ستیز دون سپیس سینٹر میں اگنیکل کوسموس کمپنی دوارا اس رو کے ساتھ مل کر اس لونج پیڈ کو اگنیکل نے اس رو اور ان سپیس کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا تھا اس کے دو سیکشن ہیں ایک ہے اگنیکل لونج پیڈ یعنی ALP اور دوسرا ہے اگنیکل مشن کنٹرول سینٹر یہ دونوں سیکشن چار کلومیٹر دور ہیں اور اگنیکل کمپنی کا پہلا لونج جو ایک کنٹرول اور گائیڈڈ مشن ہوگا ایک ورٹیکل لونج ہوگا جس میں وہ اپنا پیٹنٹیڈ 3D انجن یوز کرے گا وہ اسی لونج پیڈ سے کیا جائے گا تو میدہ بھارت کے اسی سپیس سٹارٹ اپ اگنیکل کا پہلا ٹیسٹ لونج سکسیسفل ہوگا اور یہ بھارت کے لئے نئے کیرتیمانی ستھاپیت کرے گا آپ لوگ بھی اپنی بیسٹ ویسے دیجئے گا اگنیکل کوسموس کی ٹیم کو فیلال اس فیڈیو میں اتنا ہی نیکس فیڈیو میں جل ملیں گے دھنیواد